عوض بلہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزر سامین حقیقت نیوز میں خوش شام دید موزر سامین حقیقت نیوز کی طرف سے جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پیٹرول پر نا صرف دنیا کی نظر ہے بلکہ عالمی سطح پر بین القومی سطح پر بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور پاکستان کے اندر ہی جنگ گروپ نے اور جیو گروپ نے کس طرقے سے پروپگنڈے سرائٹ کر دی ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے پاکستان کو کس طرف یہ لوگ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آپ کو بتائیں گے موزر سامین ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور رگاہ کریں موزر سامین نے اس چینل کا بنیادی مقصد اپنی ویڈیو کی ٹاپ ایجنسٹی آئی ایس آئی اپنے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنے جب جب آپ لوگ ویڈیو کی ٹاپ ایجنسٹی آئی ایس آئی پرائیم نیسٹر اور حکومت پاکستان کا نام کرنا را کمنٹس باکس میں لگاتے ہیں دشمنہ ناصر کو شدید قسم کی مرچی لگتی ہے اور یہی مرچی ہم نے لگواتے رہنا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تامام اب آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں موزر سامین جو چیزیں ہم بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی کھٹیہ ترین حرکت کی ہے جنگ گروپ نے اور جیو گروپ نے دیکھیں اس کی پیچھے کون ہے ذرا بات کو سمجھیں موزر سامین پچھلے کچھ دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب سے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے سینئر صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئی یہ پوری قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایگزمبائل کی طرف سے اور انائی کی طرف سے گیسز اور پیٹرول کے بارے میں ایک مکمل اور فائنل رپورٹ بنا کر پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو پیش کر دی گئی تھی اور اسی کے بارے میں انہوں نے کھل کر نہیں بتایا اگر وہ کھل کر بتاتے تو اسی طریقے سے آوازیں اٹھنا سٹارٹ ہو جانی تھی اور جس طریقے سے دشمن اناثر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان کی کام کرنے کی رفتہ روڑ بڑھ جاتی اب دیکھیں کہ جنگ گروپ اور جیو گروپ نے کیا چیزیں کرنا سٹارٹ کر دیا دیکھیں جی انہوں نے کہنا سٹارٹ کر دیا کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی بھی پیٹرول نہیں دریافت ہوا کسی قسم کی کوئی گیس نہیں دریافت ہوئی یہ سارے جھوٹے پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں یہ چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں اب اس کے پیچھے کون ہے زیرہ یہ جانی ہے بہت سامین آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ملک میں کسی قسم کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان میں کچھ اس قسم کی مذہبی جمعاتے ہیں اور اپوزیشن فائلٹی ہیں جن کو باہر سے فنڈنگ آتی ہے جس میں سہرے فرنس مولانا فضل الرحمان ہے مریم نواز کا سپیشل سیل ہے جس میں رانہ سناولہ کی ذری پرستی میں یہ معاملات ہینڈل کی جاتے ہیں وہ سینئر صحافی ہیں جیو کے جو کہ مریم نواز کے ورس اپ گروپ میں ایڈ ہے اور موزیشن فائلٹی ہیں وہیں سے ان کو ساری تفصیلات بنا کر دی جاتی ہیں سارے پروپگنڈین کو بنا کر دی جاتے ہیں کہ آپ نے یہ معاملات یہاں سے کرنے اور یہ بات یہاں سے کرنی ہے اب پاکستان کے پیٹرول کے بارے میں گیس کے بارے میں جولنگوں نے پروپگنڈا کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے پیچھے کون ذمہ بار ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف نون لیگ کے تمام وہ سپیشل سیل جو کہ یوٹیوب کی ویڈیو کی نیچے بھی آکے کمٹس کرتے ہیں بیڈ کمٹس اور آپ لوگوں کو اسی گمرائی کی زندگی میں دوبارہ تکیلنے کی کوشش کی جاری ہے اب دیکھیں کہ ہمارے ترقی میں کس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ہماری ترقی میں پاکستان کے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے کوشش ہی کیا حالانکہ اس سے پہلے بھی یہی سرزمین تھی یہی علاقہ تھا اور بہت ساری دریافتیں ہوئی تھی جس میں آصف اور زرداری نے میاں نواز شریف نے ان تمام دریافتوں کو روک کر معاملات کو خراب کر کے ٹوٹل مومنٹم جو ہے پاکستان کے اپوزیشن پارٹیوں کو پاکستان کی ان جماعتوں کو شفٹ کروا دیا تھا اور یاد رہے کہ بہت سارے علاقے ایسے تھے جن کا امنام نہیں لینا چاہیں گے وہاں پہ پیٹرول کی دریافت گیس کی دریافت ہو چکی تھی اور اوپر سے انہوں نے کریش ڈال کر اس کو مکمل طور پر سیل کیا تھا اور بہت سارے ایریز میں سے لوگوں نے کمپلینیں کی تھی کہ دیکھیں یہاں سے جب انہوں نے ڈرلنگ کی تھی تو پیٹرول بیہ بیہ کر زمینوں میں جا رہا تھا اور ان لوگوں نے اوپر سے اس کو کریش ڈال کر بلکل بند کر دیا تو یہ پھر کیا ہے آج وہی اپوزیشن پارٹی ہیں جو پاکستان کے کراچیے کے سیاہ میں اتنی بڑی مقدار میں پیٹرول بھی دریافت ہو چکے ہیں گیسز اور ساری اللہ کی وہاں سے نعمتیں نکل رہی ہیں تو انہی کو تکلیف ہونے سٹارٹ ہو گئے اب ان کے مفاد کیا ہیں یہ سب سے بڑا سوال بنت ہے موجود سامین آپ کو کیا لگتا ہے کہ نو لیگ کی طرف سے عاصف علی زرداری کی طرف سے مریم نواز کی طرف سے رانہ سناولہ کی طرف سے اور مولانہ فضل و رحمان کی طرف سے یہ ڈیویلپنٹ کیوں کی جاری ہے کیوں یہ جنگ اور جیو کو اس قسم کے فتحے جاری کر رہے ہیں کیوں جنگ اور جیو کو پیچھے لگا دی ہے کہ آپ پوری دنیا کو بینلکومی سطح تک یہ آواز اٹھا دے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا کوئی پیٹرول نہیں نکلے تاکہ دنیا تشویش میں بڑھ جائے دیکھیں یہاں پہ حقیقت نیوز بتاتا ہے کہ معاملات کیوں یہ کیوں کہا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پیٹرول نکلا ہے پوری دنیا کا دھیان پاکستان کی طرف آگئے ہیں اور وہ ممالک پاکستان کے آگے پیچھے گمنا شروع ہو گئے ہیں انڈیا کو پتا چل گئے کہ پاکستان کی معیشن زمین سے آسمان پر جاری ہے میرکو کو پتا چل گئے کہ پاکستان میں ایشیہ کا سب سے بڑا زخیرہ پیٹرول کا اعلقہ نکل آیا ہے تو یہ دنیا پاکستان کے قریب آ رہی ہے پاکستان ان لوگ ممالک کے بھی قریب ہوتا جا رہے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی طلقات پہلے ہی اچھے نہیں تھے آپ کو پتا ہے کہ چین اور پاکستان کے طلقات پاکستان اور سعودی عرب کے طلقات پاکستان اور روس کے طلقات کی بات کر لیں اور پاکستان اور ترکی کے طلقات کی بات کر لیں دنیا سمجھ چکی ہے کہ پاکستان میں جس حساب کی ریفائنٹری سسٹم نے اور ایگزو مبائل نے اور بلومبرگ نے جو ڈیویلپمنٹس کی ہیں اور جو ریپورٹ بنا کر پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب تک پیش کیا اور عمران خان صاحب نے سینئر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئی ہے دبل فازوں میں یہ اناسمنٹ کیا کھل کر اسی وجہ سے اناسمنٹ نہیں کیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جسے کیسے مولانا فضل اور ایمان ہو گیا اور باقی گھٹیا ترین کام جو کر رہی ہے ہماری میڈیا وہ معاملات اسی طریقے سے پاکستان سے اپوزٹ سائٹ پر شفٹ کر دیں گے اب پوری دنیا کا دھیان پاکستان کی طرف آ چکے کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ پاکستان آل ریڈی ہر لحاظ سے بہترین جا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت میں یہ اس قسم کی جو بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں پاکستان کو پاکستان کے معیشت کو زمین سے آسمان تک لے کے جائیں گی پوری دنیا یہ جان چکی ہے اور ہر بندے کا بین القومی سطح پر بین القومی میڈیا پر امریکہ کا امریکہ کی میڈیا کا اسرائیل کا ان کے مکمل پروپگنڈے جتنی بھی ہیں وہ تیز رفتاری سے اسی وجہ سے وہ رفتار پکڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں رکوائیں اور آج جو نون لیگ نے کردار ادا کرنا دوبارہ شروع کر دیا ہے رانا سناولا نے مریم نواز نے مولانا فضل رحمان نے نعمت دریافت ہوئی ہے اس کے خلاف ان لوگوں نے واضح سٹارٹ کر دی ہیں اور یہ دیکھیں کہ جانگ اور جیو کیوں اس قسم کا کام کر رہے ہیں ان کا اپنا ذاتی کیا مفاد ہے ان کا مفاد صرف یہ ہے کہ ان کو بوریوں کے ساتھ سے پیسے ملتے ہیں اور جو چیز ان کو پھیلانے کو کہا جاتا ہے یہ وہ کر دیتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے جیو نون لیگ کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے اور نون لیگ کے بتائے ہوئے سکرپ پر یہ بات کرتے آ رہے ہیں اور آج پاکستان کی خلاف اتنی بڑی جو ان لوگوں نے مہم سٹارٹ کر دی ہے ہمارے پیٹرول آئل پرائم نیسٹر عمران خان صاحب باکستان کی مشہد کو نقصان اٹھانے کا جو انہوں نے ٹھیکا اٹھا رکھا ہے یہ کس لیول تک لے کے جائیں گے یہ بہت بڑی پرشانی کی بات ہے لیکن یہاں پہ کیس چیز کی ضرورت ہے دیکھیں پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خصوصا جنگ اور جیو کو سب سے پہلے بین کرے اور یہاں پہ فواد چودری کے لیے بھی کافی سورے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ ان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے میڈیا جو کچھ مرضی کرتا رہے فواد چودری کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیویلپمنٹ یا کسی قسم کی کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آ رہی ہے تو یہاں پہ حقیقت نیوز بھی کچھ سوالات اٹھائے گا اور ہماری امام بھی کچھ سوالات فواد چودری سے پوچھیں گے کہ آیا ایسی کیا وجہ ہے کہ میڈیا جو کچھ مرضی کرتا رہے آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ڈیویلپمنٹ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں سامنے آتی تو یہ آپ کی پرفارمنس پر لازمی بات ہے کوئسٹن مارک یہاں لگتا ہے موزیس آمین یہاں پہ حقیقت نیوز اپنے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کے لیے بھی کچھ سوالات چھوڑے گی اور آپ اب آپ کو بھی کہے گی کہ آپ کمیٹس بوک میں پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کے لیے سوالات چھوڑے اور یہ ویڈیوز کو آگے پیچھے شیئر کریں سوشل میڈیا اکان پر تاکہ یہ جو ویڈیوز ہیں ان لوگوں کے جو تمام معاملات ہیں وہ تاکہ پورے نہ ہو سکیں پاکستان میں پیٹرول کی دریافت اور پاکستان میں ریفائنڈی سسٹم جو چل رہا ہے اس کے بارے میں حال ہی میں انڈیا کی طرف سے بھی بہت بڑی ڈیویلپنٹ سامنے آئی تھی جب ان کی سمرین پاکستان کے پانیوں میں داخل ہوئی تھی اور ہماری بیری فوج نے اس کو مار بھگایا تھا یہ سمجھ رہے تھے پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی اور کوئسٹن مارک بھی تھا ان کی طرف سے حالکہ پاکستان کی بیری فوج نے ہمیشہ پروف کیا اور یہ بھی پروف کیا تھا جب ان کی سمرین آئی تھی پہلی مرتبہ بھی ہم نے فٹیج بنائی اس کو بھگایا دوسری مرتبہ بھی ہم نے بھگایا انہوں نے ریفائنڈری سسٹم کو تارگٹ کرنا تھا انہوں نے کراچی والی سائٹ سے حملہ کرنا تھا جو راجستان والی سائٹ سے ڈیویلپنٹ سامنے آ رہی ہے یہ معاملات تمام جتنے بھی شیفٹ ہونے تھے صرف اور صرف اس پیٹرول کو اور اس دریافت کو روکنے کے لیے تاکہ یہاں پہ کمپنیاں آئے نہیں کام کرے نہیں پاکستان کی معیشت کی ڈیویلپنٹ نہ ہو اور کیا کیا منصوبے بنیں گے آنے والے دنوں میں موزے سامین پلکل آپ لوگوں نے اس کے لیے تیار رہنے اور سب سے بڑی چیز جو ہم بتانے جا رہے ہیں جنگ کی طرف سے اور جیو کی طرف سے جو بھی چیز آپ کے سامنے چل رہی ہے اس پر پلکل بھی آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا یہ صرف اور صرف آپ لوگوں میں ہماری قوم میں مایوسی بھرتے ہیں اور یہ بھرتے رہیں گے آپ لوگوں نے کسی قسم کی کسی چیز پر کوئی یقین نہیں کرنا صرف صبر کرنا ہے تعمل کرنا ہے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ آئل اور پیٹرول پہ ایک فائنل رپورٹ جب ان کو ملے گی دوبارہ سے وہ آننوسمنٹ کریں گے اور آپ کو ایک فائنل بھی خوش ابری سنائیں گے صرف اس دن کا ویٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ جو لوگ جتنا مرضی سوشل میڈیا کا کمپین چلاتے رہے ہیں نیوز چینل کی کمپین چلاتے رہے ہیں آپ لوگوں نے کسی چیز کا کوئی یقین نہیں کرنا صرف اور صرف اپنی آرمی پہ بلکہ ٹاپ ینسٹر عمران خان صاحب پہ ان سب بھی یقین رکھنا ہے اور حقیقت نیوز کا ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی جنگ جیو اور تمام دشمن ناصر کو ایکسپوز کرتے رہیں گے موزی سمینہ آج کے لیے تنی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل نہیں سبسکرائب کیے تو کارنلی سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے ہم سب کہے کہ نارا پاکستان زندہ بان